اس وقت ایک بڑی خبر کا رکھ کریں گے جھوٹپور سے آ رہیے خبر جہاں سلمان کھان پر فیصلہ ٹل گیا ہے جہاں کالے ہرن شکار ماملے میں درج آمز ایکٹ ماملے میں جھوٹپور کوٹ نے فیصلہ ٹال دیا ہے اب اس پورے ماملے پر اگلی سنبائی تین مارچ کو ہوگی سلمان کھان نے یئر لائسنسی بندوق سے کالے ہرن کا شکار کیا تھا جس کے بعد اس پورے ماملے میں ان پر آمز ایکٹ کے تحت ماملہ درج ہوا تھا آج سلمان کھان کو کوٹ میں پیش ہونا تھا حالانکہ حبر یہ آ رہی تھی کہ وہ اپنی کسی فلم میں ویست ہونے کی وجہ سے یہاں پہنچ نہیں پا رہے ہیں اور عوید ہتھیار سے شکار کا یہ پورا ماملہ ہے جس پر آج فیصلہ آنا تھا یعنی کہ آج پتا چلنا تھا کہ سلمان کو راحت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے لیکن فلحال آپ کو بتا دیں اس وقت یہ بڑی خبر جو کہ آ رہی ہے جوتپور کوٹ سے جہاں پر فیصلہ ٹل گیا ہے تین مارچ تک کے لئے فیصلہ ٹلا ہے یعنی کہ اب اس پورے فیصلے کے لئے انتظار تین مارچ تک کا کرنا ہوگا آمز ایکٹ کے تحت یہ پورا ماملہ تھا سلمان کھان پر آمز ایکٹ کے تحت ماملہ درج ہوا تھا سولہ سال پرانا یہ کیس جس پر آج یہ فیصلہ آنا تھا آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جوتپور سے یہ بڑی خبر ہے سلمان کھان پر جو آج فیصلہ آنا تھا وہ ٹل گیا ہے کالے ہرن شکار ماملے میں درج آمز ایکٹ ماملے میں جوتپور کوٹ نے فیصلہ ٹال دیا ہے اب اس پورے ماملے پر اگلی سنوائی تین مارچ کو ہونی ہے سلمان کھان نے گیر لائسینسی بندوق سے کالے ہرن کا شکار کیا تھا جس کے بعد اس ماملے میں ان پر آمز ایکٹ کے تحت ماملہ درج ہوا تھا تو کافی لمبے سمیں سے یہ پورا ماملہ چل رہا ہے اور اس پر آپ کو بتا دے کہ آج فیصلہ آنا تھا لیکن فیلحال آج فیصلہ جو ہے وہ ٹال دیا گیا ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے جوتپور سے یہ خبر آ رہی ہے جہاں سلمان کھان پر فیصلہ ٹالا گیا ہے کالے ہرن شکار کے ماملے میں درج آمز ایکٹ کے ماملے میں جوتپور کوٹ نے یہ فیصلہ ٹالا ہے سلمان کھان کے اوپر اب اگلی سنوائی اس پر تین مارچ کو ہوگی یعنی کہ تین مارچ کو پتا چلے گا سلمان کو راحت ملتی ہے یا سزا سلمان کھان نے غیر لائسنسی بندوق سے کالے ہرن کا شکار کیا تھا یعنی جس وقت یہ شکار کیا تھا اس وقت ان کی جس ریولور کو انہوں نے استعمال کیا تھا اس کا لائسنس اس وقت ختم ہو گیا تھا اور اس کا استعمال کیا تھا کالے ہرن شکار کے لیے جس کے بعد اب آپ کو بتانا چاہیں گے اس پورے ماملے پر اوید ہتھیار سے شکار کا یہ پورا ماملہ ان کے اوپر لگا تھا اور اس پورے معاملے پر اب آمزیکٹ کے تحت جو معاملہ درج ہوا تھا اس معاملے پر اب تین مارچ کو سنوائی ہوگی آج حالاکی سب کے نگاہیں ٹکی ہوئی تھی اسی فیصلے پر جو کی جوتپور کوٹ کی طرف سے آنا تھا کہ سلمان خان کو راحت ملتی ہے یا نہیں اور سلمان خان کو آج کوٹ میں پیش بھی ہونا تھا لیکن جو جانکاری ملی اس کے مطابق ہے کہ سلمان خان اپنی کسی فلم میں ویست ہونے کی وجہ سے یہاں پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور اب فیصلہ اس پورے معاملے پر ٹال دیا گیا ہے حالاکہ کوٹ کی طرف سے کیا کہا گیا کیوں ٹالا گیا اس پر ہماری سمبادداتہ ہمیں اس پوری خبر پر اپ ڈیٹ دیں گے پردیب جوشیس ہمیں سمبادداتہ جوتپور سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پردیب کیا خبر ہے فلال آپ کے پاس اس پورے معاملے پر آج فیصلہ ٹالا گیا ہے کیا وجہ رہی اور کیا کچھ کہا گیا کوٹ میں سب سے بڑے بات کر رہے ہیں جو آج آہم فیصلہ آ رہا تھا اسی کو لے کر سلمان کے آدھی وقت دوارہ ایک پتھا پتھر پیش کیا گیا اور پتھا پتھا پتھر میں حاجری ماں بھی پیش کی گئی جس میں تین مارچ ای سنوانی جو دستاویج پیش کی گئی اس میں ہمارے ساتھ میں پینل کے ایکسپرٹ بھکیل جو مانیس پیاس ہے ان سے ہم بات کریں گے جو کوٹ کے اندر تھے ہیں ان سے ہم بات کریں گے سب سے بہلا میں یہ جائر کرنا چاہوں گا کہ انڈرگل کوٹ کے سامنے آج جو پیشی نیت کی گئی تھی وہ پیشی نیت کی گئی تھی انتی مرنے کے اچھارن کے لیے پرانتو آج یہ تتھے سامنے جائر ہوا کہ کچھ اپلیکیشن جو ہے وہ مشریمز اپلیکیشن پینلگ ہے پینل دل پینلسی اپلیکیشن پینلگیشن پینلگیشن اس پر دستائر پیسی جو ہے نستارند نہیں ہو سکتا اور جہاں تک بات ہے سیکشن emergence 91 اور 321 crpc کی جو پرویوزہ ہے ترجل کریں گے جو سیکشن 91 اور 321 پرویوزہ کے پرویوزہ کے انہ اور نیت کی گئی حیثلوگیشنerer سیکشن کی تتھے ہوں hiar اپلیکیشن اپلیکیشن پینلگیشن پینلگیشنша مہتنیکہ ہے لیکن 91 کے اندر دستائر plentyمز کو طلب کرنے کے لیہے پرالہ پیش لاپتر پیش کیا جاتا چاہے وہ دستہ میں چاہے الیکٹرونیک فارم میں ہو چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو اس دستہ میں کو تلق کرنے کے لئے ہوتا ہے سیکنڈ 311 جو ہے وہ ڈیپین کرتا ہے کہ کس ویٹنس کو کال کیا گیا ہے تو آج کی تاریخ میں جو پراتلا پتر ہاؤنڈبل کوٹ کے سامنے پینڈنگ ہے ابھی تک ان کا مسترن نہیں ہوا ہے تو till the pendency of this application we can say in one word کہ یہ application important ہے اس لیے آج انتین میرنے نہیں اپایا اور جہاں تک سلمان خان کے اوپر سے تھوڑنے کی بات ہے تو ہمارے CRPC کے اندری کی پرویزہ ہے کہ جب تک کوئی بھی وقتی کو پرمائنڈ حاجم آفی 205 CRPC میں نہیں ملتی ہے تک تک اس وقتی کو ہر پیشی پر اوپر سے تھوڑنا پڑے گا اور آج جو انہوں نے ریزن دیا ہے کہ وہ accused جو ہے he is a busy in their own work تو اس پر انڈبل کوٹ میں یکتوک کال مانتے ہوئے آج کی حاجم آفیدی ہے جہاں تک تین تاریخ کو انڈبل کوٹ کے سامنے پیش ہونے کی بات ہے تین تاریخ کو اگر کوئی ایسا کارن لے کے حاجم آفیدی جاتی ہے جس پر میانے کوئی سمادان ہو کہ یہ جو کارن ہے یہ بلکل صحیح ہے تو اس کارن کو انٹرٹین کرتے ہیں انڈبل کوٹ ہمیشہ یہ ایک basic properties of law ہے جس میں ملک یہ حاجم آفید دیتا ہے جو بات کی گئی تھی اس میں حاجم آفید کی بات کی گئی تھی وشنل ٹائگر فورٹس کے جو یہاں پر موجود ہے ایڈکس موجود ہے اور وہ سب سے بڑی بات سماج کی اگر ہم بات کر رہے ہیں آج بھی موقع ملا ہے انہیں حاجری مابید کا کس طرح اگر روش سماج کے اندر آتی ہے روش تو ہے ہی اس معاملے کو لکھر کے پیچھے لکھائی سالوں سے ایک اٹوبر انیشو انٹانوے سے معاملہ کوٹ میں لنبیت ہے سنو سے ہم لوگ مانگ کرتے آ رہے ہیں کہ اس معاملے میں توریت کاروائی ہو اور ایسے جو پرباوشالی آروپی ہے ان لوگوں کے خلاف مک پرانیوں کے اتیا کا جو آروپ ہے تو وہ آروپ سنیا جا چکا ہے اور ہم یہ مانگ کرتے ہیں مانگ انہیں نیالے سے اپیل کرتے ہیں کہ اس معاملے کو لکھر کے جل سے جل جو فیصلہ آئے اور مک پرانیوں کو نہائی ملے ہم پرانی پرمی ہی مانگ آپ نے پورٹ میں پردیشن کیا تھا ایک پردیشن کیا تھا میں اس معاملے کو پردیشن تو نہیں مانگ چکتے ہمیں ایک مانگ جو ہماری ہے وہ ہماری ایک معاملے نیالے سے اپیل ہے سیڈ انیمال سیٹری اس پر لے کر کہ ہم سب سے پندرہ سوڑہ سال سے اس معاملے کو لے کر کے ہم دلن رہت ہے اور ہماری یہ مانگ رہتی ہے کہ جب بھی بلی پرانیوں پر کئی بھی اتاچار ہوتا ہے تو ہم ان کی پیاروی کیلئے بسمی سماس کی طرف سے ہم لوگ کھڑے گئتے ہیں اور ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ معاملے نیالے اس میں جل سے جل اس میں فیصلہ سنائے تاکہ ہمیں پھر ہمیں امید ہے کہ فیصلہ مک پرانیوں کے پٹھنا آئے گا اور جو آر اپی لوگ ہیں ان کو سجا ملے گی کیونکہ پچھلے بھواد ہے اور گوہر فارم کا جو ایک پرکرن ہے اس میں بھی آر اپیوں کو سجا ہو چکی ہے آر اپسید ہو چکا ہے اور وہ معاملے نیالے میں بھی بچار دین ہے ہم پھوری امید کرتے ہیں کہ معاملے نیالے اس پر سوچیں گے اور اس معاملے کو لے کر کہ بھنی جیو پریمیوں میں جب صح ہوگی تو خوشی کی لائے ہوگی جو بات کی جارتی جو سب سے بڑی پات اگر ہم کریں سماج کی عویسنوی سماج کے لوگ جو جاگرو گئے ہیں ہمیں جا سولہ سالوں سے یہ لوگ اس کی آواز کو بھلند کرنے میں لگے رہے تھے جو ہیرن کی ہنگ بات کر رہے ہیں اس کو لے تیرے سب سے بڑا معلوم آتا ہے آج بھی انہوں نے کورٹ پریشر میں اسی کا انتظار تھا کہ جو سلمان جب پہنچے تو اس کا یہ ویڈیو پہنچے کریں